بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ نگ کے اندر محمد رسول اللہ جو جڑا ہوا وہ لکھا ہوا تھا جو آپ مارتے تھے لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹی پہنی اس کے اندر عقیق کا پتھر تھا ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے وہ سے لوگ بولتے ہیں عقیق کا پہننا سنت ہے ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ عقیق کا پتھر پہننا سنت ہے لہٰذا میں کہوں گا آوائٹ کیجئے زیادہ بہتر ہے یا نگ تھا تو آپ پہن سکتے کوئی پتھر لیکن آپ یہ سنچ کی مت پہنیں کہ یہ عقیق ہے اور یہ سنت ہے دوسرا بہت سارے لوگ انگوٹیوں میں نگ پہنتے اور یہ کہتے کہ یہ نگ خیر کو لاتا ہرا پیلا نگ میرے کوئی غصے کو تھنڈا رکھتا اور نیر لگ کسٹمر کو زیادہ لاتا اور رو بھی ہے سمجھو تو یہ گوڈ لک لاتی یہ اگزام میں مدد کرتا اور اس سارے پہن لاتے اس عقیدے سے اگر آپ پتھر کنکر پہنتے تو پھر تو اتار دیجئے اس لئے کہ یہ شرک ہے یہ تو شرک ہے کہ وہ پتھر وہ نگینہ وہ موٹی یا وہ ڈائمنڈ آپ کے لئے خیر لائیں گا ٹھیک ہے یہ تو ایک طرح سے اس کو آپ نے کیا کیا وہم مطلب جس کو کہتے ہیں ایک شگون بنا لیا اور آپ سمجھ کی حدیث ہے جس کسی عمل سے اکسان کو کسی شگون نے اگر روک دیا تو اس نے شرک کیا مطلب اس شگون کو اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے برابر ہے اس لئے وہ یہ کہہ رہا کہ خیر لاسکتا ہے شرک دور کر سکتا ہے لہذا اگر آپ سادھی انگوٹی پہنتے سب سے بہتر ہے آپ کچھ ن موٹی میں ایک آتا ہے کہ نگ تھا ہبشی نگ جڑا ہوا تھا تو وہ اس پہ لیکن لکھا ہوا تھا تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کا یہ سوچنا کی الگ 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 نام یا خیق سنت ہے یہ درست نہیں ہے الگ الگ نگ تھنڈائی گرم بچے اولاد کسٹمر خیر لق انلق تو برہل پھر تو غلط ہے پھر آپ سادھی چاندی کے ایک پہنی ہو زیادہ بہتر ہے و آخر دعوانان الحمدللہ